بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستہ السلام علیکم ٹرانسپارمر کتنے گھروں کو لگا سکتے دو سو کیوئے تین سو کیوئے کتنے گھروں کو لگا سکتے تو آپ کو وہ ان پارمیشن بھی اگر درکار ہو اگر آپ اس میں انٹرسٹیڈ ہو تو آپ میرے چینل کے اوپر جا کے یہ ویڈیو دیکھے آپ وہ ان پارمیشن بھی حاصل کر سکتے لیکن ویڈیو شروع ہونے سے پہلے یہاں پہ آپ کو یہ ٹرانسپارمر نظر آ رہا ہے چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ والی بیل آئیکن کو لائزی میں کلک کرے تاکہ آنے والے جتنی بھی امپارٹن ویڈیو آسانی سے آپ کو ملتی رہے تو چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ٹاپ پہ یہ پچاس کیوئے یہاں پہ یہ مارکنگ آپ کو نظر آ رہے تو یہ پچاس کیوئے ٹرانسپارمر ہے اور یہاں پہ یہ پارٹس آپ کو نظر آ رہے کہ یہ پارٹس یہ ریڈیٹرز اس کو کہتے ہیں یہ ریڈیٹر اس لئے کہ اس ٹینک کے اندر جب آئل گرم ہو جائے کور میں جب یعنی وائنڈنگ کے اندر تری پیس کو وائنڈنگ کے اندر جب تیل اور آئل جوئے اس ٹرانسپارمر کے آئل گرم ہو جائے تو وہ نیچے سے آکے یہاں پہ اس ٹینک میں واپس جاتا ہے اور اس کی پلو سے اس ریڈیٹر کے اندر یہ اندر حالی ہے تو اس ریڈیٹر میں وہ تیل جا کے دوبارہ ٹینک میں گر جاتا ہے اور اس گرنے سے اور آئل پلوئنگ سے آئل جوئے وہ ہیٹنگ سے بچ جاتا ہے اور وہ آئل گرم ہونے سے بچ کے دوبارہ جوئے اس استعمال ہونے کے قابل ہو جاتا ہے تو اوور ہیٹنگ والا آئل جو ہے دوبارہ کرامت بنا دیتا ہے یہ ریڈیٹر اس کے بعد یہاں پہ یہ نٹ صاحب کو نظر آ رہے ہیں اس نٹ کے ذریعے یہ اس کے اوپر یہ کیسنگ جو ہے ٹائٹ کر دی گئی ہے یہاں پہ یہ نظر آ رہے ہیں کہ چھنگ کوپی کی مدد سے اگر اس میں کوئی پارٹ آ جائے تو یہ نٹ کول کے چھنگ کوپی اس کو لگا کے ایک سرہ یہاں پہ اور ایک سرہ وہاں پہ تو اس کو لگا کے اس سے یہ اٹھا کے تری پیز وائنڈنگ اس سے الگ کر دیتا ہے اور یہ ٹینکی الگ ہو جاتا ہے ابھی میں آپ کو اس کے پرامری اور سکنڈی وائنڈنگ کے بارے میں بتاؤں گا ایٹی اور الڈی وائنڈنگ کے بارے میں بتاؤں گا ایٹی جو ہے ہائی ٹینشن یعنی پرامری وائنڈنگ اور انپٹ وائنڈنگ یا آپ کو جو ہے یا نظر آ رہا ہے کہ اس میں پرامری وائنڈنگ کون سائے اور سیکنڈری وائنڈنگ کون سائے تو پرامری وائنڈنگ کو جو ہے ایٹی وائنڈنگ کے تھے اور سیکنڈری وائنڈنگ کو جو ہے ایلٹی یا لو ٹینشن وائنڈنگ کے تھے اور یہاں پہ میں آپ کو اس ایلٹی ایلٹی ٹرمینل کے ساتھ ساتھ میں آپ کو تری یعنی سٹار کنیکشن اور ڈیلٹا کنیکشن کے اسی ٹرانسفرمر کے اندر اس ٹرمینل کے بیچ میں آپ ڈیپرنشیٹ کیسے کریں گے کہ اس میں سٹار کنیکشن کون سا ہے اور ڈیلٹا کنیکشن کون سا ہے تو یہاں پہ یہ بڑے بڑے انزولیٹر تین آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں تو یہ تین بڑے بڑے انزولیٹر آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں تو یہ میرے ساتھ انپوٹ وائنڈنگ ہے انپوٹ ٹرمینل ہے انپوٹ بوشنگ ہے یا ایٹی بوشنگ ہے ایٹی وائنڈنگ ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کے سکنڈری وائنڈنگ کون سے یا سکنڈری ٹرمینل کون سے تو یہاں پہ تین ٹرمینل آپ کو دیکھنے کو ملے تو ٹرانسمیشن لائن سے تین وائر آپ یہاں پہ کنک کر سکتے اور یہ اس لئے بڑے ہیں کہ ٹرانسمیشن لائن گیارہ کیوی لائن اس تین کے ساتھ آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پہ چھوٹے چھوٹے ٹرمینلز آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں تو یہ ٹرمینل پور ٹرمینلز وان ٹو تری پور تو یہاں پہ یہ پور کیوں ہیں اور یہاں پہ یہ تین کیوں ہیں تو تری پیس ٹرانسپارمر ہے تو تین لائن آپ تین پیس اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ چار اس کے ساتھ کنیک کر سکے اور یہ جو ہے یہ سیکنڈری وائنڈنگ ہے یا لو ٹینشن ٹرمینل ہے یا آؤٹپٹ ٹرمینل سے تو آؤٹپٹ ڈسٹیبیشن سائٹ پہ گروہ کے لئے ڈومیسٹک یا کمرشل سائٹ کے لئے آپ یہ دو سو بیس گیارہ کیوی سے دو سو بیس وولٹ بنا کے آپ اس اپنے گروہ کے لئے یا ڈومیسٹک کمرشل سائٹ کے لئے آپ یوز کر سکتے تو یہ پورٹ جو ہے یہ نیوٹل ہے ایک نیوٹل اگر دو اسے آپ نکالنا چاہے آؤٹپٹ کے لئے یا کمرشل ڈومیسٹک کے ساتھ تو ایک پیز نکال سکتے ہیں ایک نیوٹل اگر تین پیز نکال لیں تو تین پیز اور ایک نیوٹل اور یہاں پہ میں ابھی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں سٹار کنیکشن کون سا ہے اور ڈیلٹا کنیکشن کون سا ہے تو یہ تین جو ہے یہ ڈیلٹا کنیکشن ہے یہ ٹرانسپارمر کی اسی سائٹ پہ ہوتا ہے اور یہ چار جو ہے یہ سٹار کنیکشن ہوتا ہے جہاں پہ سٹار کنیکشن ہوگا وہ ڈیسٹیبیوشن سائٹ پہ ہوگا وہ آؤٹپٹ سائٹ پہ ہوگا تو یہ پور ٹرمینلز آپ کو مل رہے ہیں دیکھنے کو تو یہ پور ٹرمینلز یہ ایلٹی وائنڈنگ ہے ایلٹی ٹرمینل ہے ایلٹی وائنڈنگ کے ساتھ ان سائٹ جو ہے کنیکٹ کیے گئے ہیں تو یہ ایلٹی ٹرمینل سے سیکنڈی ٹرمینل ہے یا سٹار کنیکشن جو ہے یہ یہ آؤٹپٹ کنیکشن جو ہوتا ہے ڈیسٹیبیوشن سائٹ پہ یہ چار اس لئے ہوتا ہے کہ تین وائنڈنگ کا ایک کامن کر کے وہ یہاں پہ کامن کر دیا ہے اور اس سے ایک نیگٹیو بنایا ہے ایک نیوٹل بنایا ہے اور تین پیس آپ اپنے گھر کے ساتھ اگر تری پیس کنیکشن بنانا چاہے تو تری پیس کنیک کر سکتے ہیں یہاں پہ اس سے یہ کھول سکتے ہیں یہاں پہ میں نے آپ کو بتائی کہ چینکو پی کی مدد سے یہ جو ہے آپ کو اوپر کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ کمپنی کا پیل کمپنی کا پچاس کیوئے پیس کو پشاور الیکٹرکل سپلائی کمپنی کی طرف سے یہ دوہزار دو میں منوپکچر کا لیبل یہاں پہ لگایا گیا ہے اور یہاں پہ نیچے جو ہے یہ سارا کورز آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ یہ آپ نظر آ رہا ہے اس سے آپ اس کی آئل اور وہ بھی دیکھ سکتے ہیں لیبل اور ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ آرکنگ آرکنگ ہوز ہے آرکنگ ہوز یہاں پہ اس لئے لگا سکتے ہیں کہ ہائی ٹرانسمیشن والٹیج یہاں پہ آکے اسی سیٹ پہ انٹر ہو سکتے ہیں اور یہاں پہ میں جو ہے آوٹپٹ لے سکتا ہوں آوٹپٹ میں یہاں سے نکال سکتا ہوں نیوٹل پیز یا تین پیز ایک نیوٹل تو یہ ٹرانسپارمر کی ویڈیو تھی یہ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کور ہے اور یہاں پہ یہ اٹی یعنی پرامری یا انپوٹ وائنڈنگ ہے اور یہ چھار جو ہے یہ چھار ٹرمیلل آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پرامر یہ سیکنڈری الٹی لو ٹینشن بوشز لو ٹینشن ٹرمینل اور یہ جو ہے یہ ٹرانسپارمر سے آپ اسی انزولیٹر کی ذریعے جو ہے جدا کریں گے اگر آپ یہ استعمال نہ کریں تو پھر آہ اس میں شاک ہونے کا حطرہ ہو سکتا ہے پارڈ ہونے کا حسرہ ہو سکتا ہے تو یہ انزولیٹر اس لئے استعمال کیے گئے کہ تاکہ ٹرانسپارمر کی آئرن آہ اس کی جو ہے کنڈکٹر اور آہ ٹرانسمیشن یعنی بیجلی کو جو ہے جدا ہو کر سکے تو بہت ہی بہترین ویڈیو ہے ویڈیو اگر پسند آئے ہو تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجئے ملتے ہیں کسی نکس ویڈیو میں تاب تاکہ علیہ الرحمن کو اجازت دیجئے اللہ حافظ